بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف بہت اہم اپ ڈیٹس آپ کو اراک کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے دیتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح امریکہ کا جو حال افغانستان میں جو ظلالت انہیں افغانستان میں سے ملی اور جس طرح یہ وہاں سے دم دبا کر بھاگے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا اس کی میں ہسٹری آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آج کی سب سے پہلے خبر آپ سن لیں کہ اراک میں دو ائر بیسز ایک ائر بیسز این الاسد جہاں پر یہ امریکہ کی فوجیں موجود ہیں اور دوسرا اربیل ائرپورٹ یہاں پر راکٹوں سے اور ڈرون سے حملہ ہوا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ ڈیلی میل کی رپورٹ پڑھیں جو برطانیہ کی ایک بڑی مشہور و معروف اخبار ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر موجود ٹویٹس دیکھیں امریکہ کی سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا نقصان کبھی نہیں مانتے اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہو اگر ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی بھی شب خون مارا جائے تو یہ اگلے دن کبھی رپورٹ نہیں دیتے وہاں پر موجود اب جو ذرائع ہیں ذرائع آج کل کیا ہے کہ عام لوگ اپنا موبائل نکالتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیتے ہیں مجبوراں پھر ڈیلی میل ہو گیا یا یہ نیو یارک پوسٹ ہو گیا ٹائمز ہو گیا یا الجزیرہ جتنے بڑے بڑے آؤٹلیٹس ہیں انہیں پھر مجبوراں وہ خبریں اٹھانی پڑتی ہیں اور اب مجبوراں یہ پھر فری لانس جنرلس کے حوالے بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا اب ان کا میڈیا یہ باتیں چھپا نہیں سکتا دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے عراق میں جو ان کے ساتھ ہوا اب دنیا نے دیکھ لیا اس سے پہلے آپ افغانستان کی اپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پوری دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے اور تھو تھو کر رہی ہے اور مزاق اڑا رہی ہے ان کا اب ان کے ساتھ عراق میں بھی تماشا لگا اور عراق سے بھی آپ دیکھیں گے کہ جلدی اسی طرح سوچ آف کر کے یہ اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس وقت عراق اور ایران یہ دو ملک آپ اپنے ذہن میں پہلے رکھیں تھوڑا سا آپ کو تاریخ سے لازمی واقفیت ہوتا کہ یہ آپ کو مناظر میں یہ پس منظر میں کیا ہے کیوں یہ حملے ہوئے ہیں عراق پر جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت قائم ہے یہ ایرانی حمایت یافتہ گروپ ہے یہ گروپ اب عراق کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کا جنگ کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد پھر عراق ایران کی صلح بھی ہوئی کیونکہ جب امریکہ نے حملہ کیا تو عراق نے وہ علاقہ جس کے وقت اسے لڑائی ہو رہی تھی تیل کا جگہ وہ ایران کو دے دیا اس کے بعد ایران اور عراق کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے ایران نے اپنی سٹریٹیجی بدلی انہیں پتا تھا کہ امریکہ یہاں بیٹھ جائے گا اور نکلے گا نہیں کیونکہ امریکہ پہلے یہاں سے نکل گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جارت و بوش کی وہ فیر ویل کی ایک بہت بڑی تقریر جس میں انہوں نے پورا کہا ہم جا رہے ہیں عراق سے یہ چابیاں آپ لیں آپ جانے عراق جانے ہم آگے ہیں تین سال کے بعد دوبارہ نمودار یار آپ انسان ہیں آپ کیوں کسی ملک میں گز جاتے بھی دہشتگردی کے نام پر تو پھر وہاں کے لوگ مضاہمت کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ایران نے یہ سٹریٹیجی بنا لی تھی انہیں پتا ہے امریکہ ان سے بہت دور ہے اور امریکہ اور ایران آپس میں ایک عرصے سے کولڈ وار کا حصہ ہے اور پتا ہے آپ کو کہ ایران کی مخالفت ہے اسرائیل سے اور اسرائیل کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ دونوں بھائی بھائی یہ آپ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے اسرائیل اور امریکہ نے یہ ایک مہم اس طرح شروع کی کہ ایران کو اپنے دیوار کے ساتھ لگانا ہے ایران نے بھی اپنے بچاؤں کے لیے پھر کیا کیا عراق میں ملیشیاز بنا دیئے انہوں نے وہاں پر پروکسی وار لڑنے کے لیے وہاں پر ملیشیا قائم کر دیئے وہ ملیشیا کے گروپ کتنے ہیں پہلے وہ بیس ہزار لوگوں سے شروع ہوئے اور اب ایک محتاد اندازہ ہے کہ یہ تین سے پانچ ملین مطلب پچاس لاکھ تک لوگ ان کے ساتھ جامل ہیں یہ بہت بڑی ان کے پاس اب طاقت جمع ہو چکی ہے ان میں دو بڑے گروپ ہیں البدر اور المہدی یہ دو وہ گروپ ہیں جن کی ملیشیا سامنے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ القدس نام کی جو فورس تھی جس کے سربراہ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو جنرل قاسم سلمانی امریکہ نے وہاں سے ڈرون سے انہیں شہید کر کے بڑا جشن منایا کہ یار آج ہم نے ختم کر دی اور ایران اس چیز کو بھولا نہیں ایران نے کہا ہم بھولیں گے نہیں ہم اس چیز کو جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک چھوڑیں گے نہیں اور یہ بدلہ محیط ہے عرصے پر یہ سٹریٹیجیز بنتی ہیں یہ ایک دو دن کی لڑائی ہے نہیں امریکہ نے وہاں سے نکلنا نہیں امریکہ کے اوپر ایران دور جا کے حملہ کر نہیں سکتا تو یہ عراق کے اندر یہ جنگل لگی رہے گی اس وقت تک جب تک امریکہ یہاں سے ظلیل و خوار افغانستان کی طرح ہو کے نہ نکلے دیکھیں افغانستان میں یہ بیس سال رہ گئے آپ ذرا یاد رکھیں بیس سال یہ لوگ افغانستان میں رہ کر پھر نکلیں اٹریلین ڈالر لگا کر اپنی سترہ ہزار گاڑیاں چھوڑ کر بھاگئے رات کے اندھیرے میں لائٹ آف کر کے افغانیوں کو بتائے بغیر یہ آپ کو سب بتائیں عراق میں موجود اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے انہیں کوئی ایکزٹ سٹریٹیجی سمجھ نہیں آ رہی یہاں پر تو پاکستان ان کی مدد کر دی افغانستان میں ان کو نکلنے میں یہاں سے وہاں پر پاکستان موجود نہیں ہے تو نکلیں گے کیسے نکلنا ان کے لئے بڑا مشکل ہو گئے اب چونکہ فسے ہوئے اس لئے سب سے پہلے جو ان کا این الاسد وہاں پر جہاں یہ مقیم ہیں امریکی سارے وہاں پر بیس راکٹ مارے گے اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے امریکہ نے بہت بڑا دیفنس میکنیزم بنائے ہوئے اپنی امبیسیوں کے گرد اپنے جو ان کے فوجیوں کے بیریکس ہیں ٹھکانے ہیں ان کی جانتوں بڑی قیمتی ہیں آپ کو پتا ہے دیفنس میکنیزم بنائے ہے کہ راکٹ کو فضاء میں پھار دیتے ہیں ہم یہ کر دیتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں اس کے باوجود اتنا بڑا حملہ بیس راکٹ ادھر اس میں مارے گے ائرپورٹ پر اور وہاں پر پندرہ راکٹ وہاں مارے گے اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے کہ ڈرون اور ڈرون ٹیکنالوجی میں آپ یاد رکھیں کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکے ہیں اب ہمیں یہ ٹریس نہیں کر سکتے اس کا عملی ثبوت مل گئے آپ دیکھ لیں کہ این و لصد پر ساری ٹیکنالوجی موجود ہونے کے باوجود اگر یہ راکٹوں کا حملہ ہوتا ہے اور ڈرون وہاں پر مسلسل چلتا ہے اب انہوں نے کہا جی راکٹ ہم لینے میں ڈرون نے مارے ہیں مختلف متضاد آپ کو پتہ ہے چار پانچ ڈیفرنٹ طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں لیکن جو فائر ہے جو آگ ہے پورا شہر لرز اٹھا اور دروہوں کے بازیں چھا گئے ہر طرف اتنا زیادہ جو بڑا حملہ بیس راکٹ آپ کو پتہ ہے اسرائیل پر ایک لگتا ہے تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے ان کی چیخیں وائٹہ اس تک جاتے ہیں یہاں بیس مار دئیے گئے تو اس لئے ایک بہت بڑا دو حملے ہوئے اچھا یہ کہتے ہیں جانی نقصان کوئی نہیں اثر ہمارے دو بندے زخمی ہوئے ہیں جبکہ دوسری پارٹی میں جنہوں نے مارا انہوں نے کہا یہ اپنا نقصان بتائیں گے نہیں اگر یہ اپنا نقصان نہیں بتائیں گے تو ہم اگلی بار نقصان کے بعد ان کے فوٹجز ریز کیا کریں گے اتنا بڑا دعویٰ تو یہ ایک معاملہ جو عراق میں اس وقت ان کے لئے خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہ چانسز لگ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے پاس آپشنز بند ہوتی جا رہے ہیں یہ مزید ایک اور افغانستان اپنے لئے نہیں بنانا چاہتے زلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتے اور امریکہ کی پہلی بار نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا تھا تاریخ تاریخ میں آپ کو ویتنام یاد ہوگا ایک مہاورہ بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ جگہ جگہ سگرٹ نہ پھینکو اسٹریلیا کی آگ کو یاد رکھو آپ کو یاد ہوگا بھی آگ لگی تھی جس میں جنگلی جانور رہا بڑا نقصان ہوا تھا بڑے لوگ بھی یہاں پر جو ہے وہ اس میں کام آگئے دوسرا کہا جاتا تھی جگہ جگہ مت تھوکو بنگال کا سلاب یاد رکھو وہ بھی ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے سلاب آیا تھا یہ مہاورے بنے ہوئے ایک مہاورہ بنا تھا فوجیوں کے لیے کہ پتلونے پین کر فوجی گلیوں میں مت دوڑو ویتنام کی فلمیں بنے گی امریکہ کی ویتنام میں فلمیں بنی ہوئی ہیں جس میں امریکی فوجی گلیوں میں دوڑتے ہوئے نظر آرہے تو یہ ویتنام میں بھی بلکل اس طرح ہی بھاگے تھے جس طرح وانستان سے بھاگے لائٹ آف کی نکل گئے اس کے بعد ان کے ساتھ دیکھیں عراق میں بھی یہ ہوا عراق میں البتہ انہوں نے چابیاں دیں ایک بہت بڑی تقریب کی جارج بوش آئے ہم جا رہے ہیں اب آپ کے حوالے آپ جانے تین سال نہیں گزرے یہ دوبارہ آگے جن گروپوں کے ساتھ یہ لڑتے رہے انہوں بنانے والے خود ان کے ساتھ لڑنے کے لیے دوبارہ آگے کہ وہاں سے کیونکہ مدنی وسائل ہیں تیل ہیں سارا کوئی لوٹنے ہیں مسئلہ یہ لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں ان کی باتوں پر کیوں یہ میری بھی ویڈیو ہٹ ہوگی اور باقی بھی ہوتی ہوتی نہیں کہ دیکھیں ہم چوری اور ڈکیتی جب ہو رہی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو اس کی مضاہمت کرتا ہے ان چوروں ڈاکوں کے خلاف اگر وہ لڑتے لڑتے وہ بچارہ شہید بھی ہو جائے مارا بھی جائے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور ڈاکوں پر لانتان کرتے ہیں کیونکہ وہ دن دھیارے اس سے اس کا مال چھیننا ہے اس کا حق چھیننا ہے یہی لوگ جب دوسرے ملکوں پر جا کے چڑھائی کرتے ہیں ان کے ریسورسز چوری کرتے ہیں ان کا مال وہاں سے چھینتے ہیں اور وجہ کیا بتاتے ہیں جی دشتگردی کے خلاف جنگ ہم ان کو پکڑنے ہیں کن کو پکڑنے ہیں جن کو اپنے خود بنائے ہیں اپنے آتوں سے ان کے اپنے دیکھیں ہلری کلنٹن کی آن ریکارڈ ساری باتیں موجود ہیں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ساری باتیں پھر جب ان کو مارنے آتے ہیں لوگ پھر اس منافقت میں نہیں آتے پھر جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے پھر ان کے انجام دیکھیں کہ یہ آپ ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا ان کے ملک میں حملہ نہیں ہوا آپ یاد رکھیں یہ ایک اور ملک میں بیٹھے ہیں وہاں پر ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کو نکالنے کے لیے سارے مسرک اب نکلیں آپ جائیں یہاں سے یہ سب سے بڑی بات ہے تو اس حملے کے پیچھے اب امید ہے کہ ان لوگ کو سمجھ آئے گی یہاں سے بھی کوئی ایکزیٹ سٹرٹیجی ڈونڈیں گے انہیں وہاں پاکستان چاہیے اگر پاکستان کی انٹری وہاں ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ یہاں سے بھی امریکہ کو صاف راستہ دے کے نکالیں گے تاکہ جان چھوٹے جتنی یہاں سے بارہ ماری ہوگی دنیا کو امن چاہیے بھائی اسی دیسی بات ہے دوستو دنیا کو امن چاہیے لوگ تنگ آگئے سن سن کر یہ اراک افغانستان اراک افغانستان شام ان کو امن دیں امن اسی طرح ہوگا جب یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے وہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں وہ کیا چاہتے ہیں تو پھر ہی امن آئے گا وہاں پر اگلی ویڈیو افغانستان کے بارے میں ضرور دیکھئے گا یہ میرا نے نیا چینل اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اور لائک اور شیئر کا بٹن بھی دبا دیا کریں یہ نئی ویڈیوز آپ کے لئے جو اس چینل پر تاکہ آپ کو لگتار ملتی جائیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ